بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین Welcome back to my YouTube channel امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جو ایک باپ کا ہے جس کے ہاں اولاد نہ تھی لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی جگہ پہ جا کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول کر لی لیکن اس نے پوری دعا نہیں مانگی اللہ سے اور پھر اس کو کتنا پشتاوا ہوا اچھی لگے گی پلیز لائک سبسکرائب شیئر کرتے رہیے اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے ایک آدمی کے ہاں اولاد نہیں تھی وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا بڑی دعائیں مانگتا تھا کسی نے اس سے کہا کہ مقام ابراہیم پر جا کر دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے لیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں نے نیک اولاد مانگنی ہے چنانچہ وہ مقام ابراہیم پر گیا اور وہاں جا کر اس نے دور کا تماث پڑھ کر کھڑے ہو کر دعا مانگی اے اللہ مجھے بیٹا دے دے اب چونکہ بیٹے کی دعا مانگی گئی ہے اللہ نے دعا تو قبول کر لی لیکن بیٹا نافرمان نکل گیا جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا اس نے عیاشی والے کام کرنے شروع کر دیئے لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا اور محول کے اندر معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت پریشانی آ گئی لوگ اس کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی برا کہتے حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایسے بادماشی کے کام شروع کر کہ ماں باپ کانوں کو ہاتھ لگاتے باپ بہت بادہ پریشان ہوا بچے کو بہت سمجھایا اس کے کان پر جھونا رنگتی اس کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا وہ بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کو دوسرے کان سے نکال دیتا بوری صحبت میں پڑ چکا تھا برے کاموں کی لذت اس کو پڑ چکی تھی اس لیے اب وہ اپنی مستیوں میں لگا رہتا باپ جتنا بھی سمجھاتا کہ بچے بات ہی نہ سنتا تھا اس کی حتیٰ کہ باپ نے ایک دن اس کو بلا کر اچھی طرح ڈانٹا تاکہ اس کو کچھ تو سمجھ آئے اب سوچئے باپ نے ڈانٹ تو پلائی سمجھانے کے خاطر اسلاح کے خاطر لیکن نوجوان آگے سے غصے میں آ گیا کہ تم نے مجھے کیوں ایسی ایسی باتیں کیوں کہیں وہاں سے نکلا اور اس غصے میں نکل گیا اور وہاں سے نکلا اور اس نوجوان نے بھی سنا ہوا تاکہ فنا جگہ جا کر اگر دعائیں مانگی جائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں غصے میں آ کر وہ نوجوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پر جہاں پہلے باپ نے بیٹی کی پیدا ہونے کی دعا کی تھی جوان نے باپ کے مرنے کی دعا کی بری اولاد کا تو یہ حال ہوتا ہے انسان ان کو پیار محبت سے پالتا ہے ناظرین کرام مگر وہ بڑے ہو کر انسان کی دشمن بن جاتے ہیں دنیا میں بھی ان کا یہی معاملہ ہے قیامت میں بھی یہی حال قیامت کے دن نافرمان اولاد بد کردار اولاد کو جب کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم یوں نافرمان کیسے بن گئے تو وہ اپنا سارا بوجھ اپنے ماں باپ پر ڈال دیں گے کہیں گے اے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی ماں باپ کی اپنے عمرہ کی ہم نے تعمیل کی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی بیٹا تو انگریجویشن کرنی ہے تو ہم نے کر لی انہوں نے کہا تھا تو انہیں بزنس منجمنٹ کرنی ہے تو ہم نے کر لی انہوں نے کہا تھا کہ کمپوچر سائنس پڑھنی ہے تو وہ ہم نے پڑھ لیا جو انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا وہ ہم نے کر لیا اللہ میں نے کر کے دکھا دیا اپنے ماں باپ کا کاش مجھے دین کے راستے پر ڈال دیتے تو میں بھی آج دیندار بن جاتا انہوں نے تو مجھے دنیا کی عزتوں کے پیچھے لگایا دنیا کے نام و دین دنیا میں تعریفیں ہوں دنیا کا عرض اچھا ہو جو انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے کر کے دکھا دیا یہ ہمارا قصور نہیں ہے ہمارے والدین کا قصور ہے اے اللہ ہمارے والدین کو دگنا عذاب دیجئے نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجئے دیکھئے قرآن مجید کی آیات کیا بتا رہی ہیں اگر ہم نے اس اولاد کو دین نہ سکھایا نیک نہ بنایا دعائیں نہ مانگی تو ایک قیامت کے دین مقدمہ دائر کرے گی کرتود اپنے ہوں گے بدماشیں اپنی ہوں گی گناہ اپنے ہوں گے مگر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ماں باپ کے سر پر ڈال دیں گے کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے اور صرف عذاب کی بات نہیں قرآن پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں اے اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دے عجیب بات ہے اولاد یہ کہے گی چنانچہ اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے تم سب کیلئے دگنا عذاب ہے بچوں کو بھی دگنا ماں باپ کو بھی دگنا تو اولاد اگر بری ہوئی تو ماں باپ پکڑے جائیں گے ناظرین کرام حدیث پیان کرتی ہو تم میں سے ہر آدمی رائی ہے اور اس سے ریائیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا لہذا اولاد جو مانگیں تو نیک مانگیں اس لئے کہ وہ صدقہ جاریہ بنیں گی اور اگر یہ بری ہوئی تو انسان کے لئے وہ بالے جان بن جائیں گی اس لئے بچوں کی تربیت دین اسلام میں میں ایک بہت اہم کام ہے اس لئے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے اور ماں کو بھی فکر مند ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے لئے نیک دعائیں نیک تمنائیں مانگنی چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ہم تو بے بس ہیں شیطان ہمارے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے اور ہماری اولادوں کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے وہ چاہتا ہی نہیں کسی طرح بھی کہ ہم اور ہماری اولادیں جنت کا حق دار بنیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا اس لئے ہمیں جب بھی ہم دعا مانگے کسی بھی ہم کے لئے بھی اور خاص طور پر اپنی اولادوں کے لئے تو ہم اس دعا کو پورا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو پورا قبول کرے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس کا ہوتی ہے بلکہ یہ بات شریعت نہیں ہے بتائی بلکہ یہ بتا ہے کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ہی بچے پر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ بچے کی پیدائی سے پہلے ہی ماں باپ کی دعاوں کا اثر ہوتا ہے ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے یہ اثر تو پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے سنیے اسلام نے پہلے سے نشاندہی کر دی ہے چنانچہ حضرت نومان ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے ثابت کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت نے حاضر کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے بیٹے کی اولاد نہیں آپ اس کے لئے دعا فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرما دی ثابت کو بیٹا ملا اس نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام نومان رکھا چنانچہ یہ بچہ نومان بن ثابت بن نومان جب یہ بڑا ہوا تو یہ اپنے وقت کا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا تو معلوم ہوا کہ ماں باپ نے دعائیں کروائیں اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ نے ان کو ہیرے موتی جیسا بیٹا آتا فرما دیا تو یہ اس وقت سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں پہلی صدی جب مکمل ہوئی تو اس سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے جس کا نام عبدالعزیز تھا وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے جن کا نام ابو حازم تھا بڑے اللہ والے تھے یہ ان کی خدمت میں آتے جاتے نیاز مندی سے بیٹھتے چنانچہ ابو حازم نے ایک مرتبہ خوش ہو کر اپنی روٹی کا ہی خوشک ٹکڑا بچا ہوا ان کو بھی دے دیا کہ یہ آپ لے لیں اس نے اس کو تبرک سمجھا اور یہ اللہ والے کا بچہ ہوا کھانا ہے ویسے ہی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے پھر ایک نیک مندے نے کھانا دیا تو فدیا تو تبرک تھا حضرت عبدالعزیز اس ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر آئے اب سوچنے لگے کہ میں کیا کروں بیوی سے بھی مشفرہ کیا کہ کیا کروں سوچا کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس کی برکتیں حاصل کیسے کریں چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں اس کے تین ٹکڑے کرتا ہوں روزانہ روزہ رکھوں گا اور اس میں روزانہ اس روٹی کے ٹکڑے سے افتار کروں گا یہ اس کا بہترین استعمال ہے چنانچہ یہ عدد تھا دل کے اندر نیکی تھی چنانچہ اس نے تین روزے رکھے پہلے ٹکڑے سے افتار کیا دوسرا روزہ دوسری ٹکڑے سے افتار کیا اور تیسرا روزہ تیسری ٹکڑے سے افتار کیا اللہ کی شان جب تیسر روزہ مکمل ہوا تو رات کو میہ بیوی آپس میں کھٹے ہوئے اللہ نے اس رات میں اس کو برکت ادا فرما دی ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عمر رکھا یہ عمر جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کو عمر بن عبدالعزیز بنا دیا تو یہ حسرات ہوتے ہیں ناظرین کرام ایک ماں باپ اپنے اولاد کے لئے جب دعائیں مانگتا ہے اور نیک صوبت ہوتی ہے جب ماں باپ کے اپنی نیک صیرت ہوتی ہے تو ان کی اولاد بھی نیک نکلتی ہے وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبار کسی کی قسمت خراب ہو تو ان کے اولاد جو ہے بد کردار نکل جاتی ہے لیکن زیادہ تر نیک لوگ کے اولاد نیکی نکلتی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے اور اچھے اچھی واقعات میں آپ کو سناتی رہوں گی جزاک اللہ خیرن اللہ حافظ پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جزاک اللہ حافظ